جس کو ہم اپوزیشن کہتے تھے بلاہر وہ اب ایک حکومت کا حصہ نظر آ رہا ہے اپوزیشن نسبتاً منتشر ہے قوم کی جو توقع تھی اس بہران سے اور اس پوشکر سے قوم کو نکالیں گی اس اقدام سے جو انہوں نے ایکسٹینشن کے معاملے پر ووٹنگ کی ہے اور قانوصادی میں حصہ لیا ہے اس سے ذرا معیوسیاں ضرور پیدا ہوئی ہیں اور انشاءاللہ ہم جہاں کھڑے ہیں جہاں تھے انشاءاللہ اسی موقف کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور ہم غافل نہیں ہیں ہم پھر سے تحریک شروع کریں گے اور اس کی پسپناہ یہ نہیں ہونی چاہیے کسی طرف سے بھی میں نے آج اجلاس اسی لیے بلایا ہے تاکہ اس حوالے سے ہم سوچیں کہ ہم اگلی ہماری سٹیٹیجی کیا ہو کس حکمت عملی کے تحت ہم پنجاب میں اپنی تحریک کا آواز کریں حضرت یہ ایک فطری بات ہے ایسے نااہل حکومت کے ساتھ جماعت تو کیا ایک فرد بھی نہیں جڑ سکتا اور ان کے بنیادی عراقین جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کر ہمارے پاس آ رہے ہیں کوئی انسان نتیجہ پاکستان کے لوگوں کی آزادی کی صورت میں نکلے گا انشاءاللہ رہبر کمیٹی تحریر نہیں ہوئی لیکن جو اس وقت اس ایک قانون کی قانون سازی میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے ضرور تھوڑا سیاسی ماحول میں حیجان پیدا ہوا ہے ایک ناراضگیاں اور شکایتیں پیدا ہوئی ہیں ہم کوشش تو کریں گے کہ ہم اس حیجان کو دور کریں اس غلط فہمیوں کو دور کریں لیکن اصل چیز جو آپ کہتے ہیں جی کہ کونسے طریقے سے اگر کوئی طریقہ بھی کامیاب نہ ہو تو عوامی قوت کے ذریعے سے یہ جمہوری راستہ ہے عوامی قوت کے ذریعے سے ایسی حکمرانوں سے جان چھڑانا یہ ایک آخری عمر ہوتا ہے اور پبلک کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ شریک ہوں برپور طور پر شریک ہوں عوام کی قوت جمہوری قوت ہوتی ہے پاکستان میں عام آدمی اس وقت رو رہا ہے ہم کہتے ہیں اس پارلیمنٹ کی تشکیل ہی عوام کی رائے سے نہیں ہوئی اس میں دھاندری کی گئی ہے پورا پارلیمنٹ اس کی اکثریت اس کی حکومت جالی ہے اس کی کیا حیثیت ہے عوام اپنے قوت سے اس کو ختم کرے میدان میں نکلیں ہم کھڑے ہیں اپنے میدان میں اور انشاءہ استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں میرے خیال میں ہم واحد لوگ ہیں جو اپنے نظریے کے کھوک سے جنم پائے اور میں جب ست سالہ منایا تو ہم نے بتا دیا دنیا کو کہ ہم پاکستان اور پاکستان سے پہلے نہ انگریز کی اسٹیبلیشمنٹ کی پیداوار ہے نہ پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ کی پیداوار ہے ہاں ہم پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں اس کو ترقی دینا چاہتے ہیں اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ حالات حراب کرنا یہ ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے تصادم ہمارا بالکل نظریہ نہیں ہے لیکن سیاسی امور میں جب مداخرت ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں اطلاع کہنے کا ہمیں بارا رہا ہے